ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہو سب اچھی ہوں گے تو آج میں ڈمبل بیگ یا پھر آپ بیگ نورمل بیگ بھی بول سکتے ہو تو اس کا جو ہے ویڈیو لے کے آئی ہوں تو میں نے بنایا تھا کچھ بچے ہوئے کپڑوں سے تو میں نے سوچے چلی آپ کچھ شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ ممی کی دو نائٹیاں خراب تھی خراب میں سب بیچ میں سے کہیں سے آگے سے فٹ جاتی ہیں کہیں سے کلر فکا ہو جاتا ہے تو اسی وہی نائٹیاں ہیں تو ایک یہ گرین کلر کی تھی اور ایک اس کلر کی تھی تو گرین والی کو تو میں نے سوچے کہ اس سے کچھ اور بناوں گی لیکن ابھی مجھے بیگ ایسی پریکٹس کرنی ہے تو میں کیوں نہ اس والے کپڑے سے بناوں تو تھوڑا سے اس کا کلر فیڈ ہے باقی ویسے ٹھیک ہے کپڑا تو چلیے میں جلدی سے اس کا آپ کو ناب بتا دیتے ہوں میں تو لمبائی میں نے اس کی لیے ہے ٹونٹی سکس اور جو چوڑائی ہے اس کی لیے ہے میں نے ٹونٹی اور اب میں اس کو یہاں پہ کر دوں گی کٹ تو ایسی ہم نے دو پیس لینے ہے تو دونوں پیس میں ایک ساتھ رکھ کے دونوں کٹ کر لوں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے دونوں پیس کٹ کر لیا اور اب مجھے یہ آٹے کا یہ جو تھیلہ ہوتا ہے یہ اور یہ بھی ہم جادہ تر ہم آلسو گھر پہ پڑا رہتا ہے آرموس تو اس کا میں اب اس کو کٹنگ کروں گی کیونکہ بند ہوتا ہے تینوں سائٹ سے تو اس کو اپن کریں گے تینوں سائٹ سے اور پھر اس کو جو سائٹ سے ایک جوائنٹ ہوتا ہے وہاں سے اس کو بھی الگ کر دوں گی کیونکہ وہاں سے بھی جو ہے دیکھ رہا تھا تو وہ تھوڑا سا موٹا موٹا ہو جاتا تو اس کو بھی کٹ کر لیں گے تو یہاں اس کی لمباہ بھی میں اتنے ہی لوں گی اس کی لمباہ 26 لیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو اور چوڑائی اس کی 20 لیں جیسے کہ میں نے کپڑے کی لیں اور اس کی لمباہ بگرہ بڑا بھی سکتے ہو چوڑائی بگرہ اگر بڑانی چاہے تو بیگ اور بڑا بنانا چاہے تو تو میں نے اسی سائز میں بنایا ہے تو میں اسی سائز میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں اور اب میں یہاں پہ جو ہے دونوں سائٹ سے کپڑے کو رکھ کے سٹیچ کر لیا ہے اور اس کو اپنے سٹیچ کر لیا ہے اور جو ایکسٹر جو کپڑا اے فیر جو ایکسٹر جو مرآہ جو باہر اسPے کٹ کر لیں تاکہ سفائے سے فینشنگ سے دیکھے جو نا کام جو ہے فینشنگ سے دیکھے اس لیے میں اس کو تھوڑا سا 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 اور سلائے لگانے میں کپڑا ہمارا کھل جاتا ہے کپڑا ہمارا کھل جاتا ہے تو اس کے لئے ہم نے بیچ میں سلائیاں لگانی ہے تو یہ دیکھیں آپ دو دو انچ کی یا پھر ڈھائی دو انچ کی جتنے بھی چھوڑی آپ سلائیاں لگانا چاہو تو لگا سکتے ہو تو میں پہلے یہاں پہ سکیل سے میزرمنٹ لے رہی ہوں اور پھر اسی برابر میں اس کو سیدھی سیدھی لائن کیچکے چکور ٹائپ کا میں ایک باکس بنا لیتی ہوں پھر اس کے بعد میں اس میں سٹچ کرتی ہوں تو یہاں میں نے نشان لگایا پر آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوگا وائٹ کلر کا ہی چوک تھا تو اس کے بعد میں یہاں پہ دیکھیں ایسے سلنے لگی ہوں تاکہ وہ اور مجبوت ہو جائے اور بیگز ہوتے ہی ایسے ہیں جو ہم لوگ بیچ میں سے اس میں ڈیزائن بنا ہوتا ہے کچھ بھی ڈیزائن بنا لو محنت تو ہے بھائی کوئی بھی کام کرو تو اس میں محنت جرور لگتی ہے دکھنے میں ہر کام ایزی لگتا ہے لیکن جب بنانے بیٹھو نا تو اس سے ہر کام مشکل لگتا ہے صحیح بات ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں میں سلائل لگا رہی ہوں تو ویڈیو میں نے بہت فاسٹ کر کے آپ لوگوں کو شیئر کر رہی ہوں کیونکہ یہ کم سے کم آدھے گھنٹے کی ویڈیو بن چکی تھی اور یہاں پہ دیکھیں میں دونوں سے سلائل لگا لوں گی مطلب فری کا ہی سمجھو تو یہ جو ہمارے جو کمبل وغیرہ آتے ہیں جو پولو بیگ ہوتے ہیں جو ان کے لفافے ہوتے ہیں اس میں سے یہ جیپ نکالی ہے مطلب ابھی نہیں نکالی بہت پہلے کی نکلی بھی تھی وہ تھیلے پھڑ جاتے ہیں تو اس کی جیپ ویسٹ ہوتی ہے تو میں وہ جیپ کو سامال لیتی ہوں تو اسی کو میں اس میں اٹیچ کر رہی ہوں اور وہ جیپ بھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہم نے سائٹ کے جو گول ہوتے ہیں بیک کے سائٹوں میں جو لگتا ہے وہ بنا رہی تھی تو یہ جو تھوڑا سا بڑا بن چکا تھا یہ میں نے کم سے کم ایک سائٹ سے آٹھ میٹر کا جو ہے بلکہ سولہ میٹر کا سولہ انچ کا جو ہے پورا بن گیا تھا یہ جو سرکل ہے لیکن ہمیں ایٹ انچ کا سرکل بنانا تھا تو میں نے ایک تی بڑی مسٹیک کر دی کیونکہ یہ فرس ٹیم بنایا تو پتہ نہیں تھی چلا تھا تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ پین سے کور کر رکھا ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر یہ اڑے ہیں ادھر ادھر سے یا پھر تیڑے میڑا ہو تو آپ پین اپ کر سکتے ہو تو میں نے یہاں پہ پین اپ کر لیا ہے اور میں ان سرکل کو لگانے بیٹھی تو اتنے بڑے ہو رہے تھے پھر میں نے اس کے بعد اس کو چھوٹے چھوٹے کرے تو ایٹ انچ کے جو ہیں میں نے پھر اس کو سرکل کو بنائے تو چھوٹے چھوٹے سے بنائے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ بڑے ہو گئے تھے اور ان کی بیچ میں بھی ہم نے سلائیں لگانے جیسے ہم نے بیک کی سلائیں لگائی تھی تو میں نے اس میں صرف ایک ایک ہی لگائی ہیں بیچ میں ہم باقی زیادہ نہیں لگائی ہیں اور سائیڈ میں جو ایکسٹر کپڑا تھا اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے کیونکہ ایکسٹر کپڑا جو ہوئی جاتا ہے بنا ہم لوگ ایکسٹر ہی کٹ کرتے ہیں کم نہیں پڑنا چاہیے جب کو کھول کے بھی لگا سکتے ہیں پوری جب کو کھول کے لیکن میں نے ایسے بند کر کے لگا لی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیسے لگا رہی ہوں جو جس طرح جہاں سے میں سلائیں لگا رہی ہوں یہ اُلٹا والا پوشن ہے مطلب اندر والا حصہ ہوتا ہے ایک سائیڈ سے لگائیں سلائیں اور جو میرا جو اس کو میں نیچے کرتے کرتے جاری تھی کیونکہ وہ بیچ میں آ جاری تھی سلائیں کے سلائیں اس کو اور جتنے ایکسٹرے میری جب بچی ہے میں اس کو کٹ کر لوں گا ابھی تو اور بڑی تھی پتہ ہے میں نے پہلے یہ کٹ کر کر رکھ رکھی تھی لیکن یہ بھی بڑی نکلی ہے میں اس کو ایکسٹرے جتنا بھی ہے کٹ کر لوں گا تھوڑا سا فالتو رکھ کے مطلب موسیقی 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 مرائے ہیں اس لئے اور نیکس ٹائم ایسی بن جائے گا جہاں تک مجھے لگ رہا ہے اور جلد ہی میں ایک اور بیگ کی ویڈیو لے کے آنے والی ہوں جو ہم لوگ ادھو در مارکر جانے کے لئے لے جاتے ہیں وہ والے بیگ کی تو ای ہوپ آپ لوگوں میری بلوگ ویڈیو پسند آئے پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے گا ملتی ہوں نیکس بلوگ میں ایک اچھے سے بلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے بائے بائے